دوستو آج ہم آپ کے سامنے خاموئی فلموں کے دور کے نامور اداکار اور حضایتکار مادو راو وکیل کا ذکر کریں گے مادو راو وکیل نے اپنی فلمی زندگی کا آغاز بطور اداکار کیا 1917 میں بمبئی کے ایک فلمی اتارے سٹار فلم میں ملازم ہوئے اور اس اتارے کی ایک خاموئی فلم بیر ابی معنیوں میں بطور ایرو کام کیا اس فلم کے اداکار مانی لال جوشی تھے اداکاروں میں سلطانہ اہم وکیل اور خاتمہ بیگم نمائی تھے مختلف وجوہات کی بنا پر یہ فلم پانچ برس کے طویر عرصے میں تیار ہوئی اور 1922 میں نمائیش کے لیے پیش ہوئی اس کے بعد وکیل نے اسٹار کی چند خاموش فلموں دوم آف دیادوس پیت رودر اور راجہ پکشت میں مرکزی کردار ادا کیے انیس سو چھبیس میں وکیل امپیریل فلم کمپنی میں آگئے اور اس ادارے کی یہ خاموش فلم پاگل پریمی میں سلوچنا کے ساتھ بطور ایرو کام کیا اس فلم کے اداکار اہم بھونانی تھے اس کے بعد وکیل نے امپیریل کی کئی خاموش فلموں علی بابا چاریس چور نصیب کی لیلی ویلیج گرل میں ارمالین واسو جاتا میں پتلی بھائی اور بولا شکار میں سلطانہ مٹ نائج رائیڈر چاری ممتہ اور شینی خسرو میں جلو بھائی فیٹل کارلین لیڈی آف دا لیک میں ارمالین کے ساتھ مرکزی کردار ادا کیے ان کے علاوہ وکیل نے مہدوری اور جیول آف رائیڈ کتانہ میں سلوچنا اور ڈی بلی موریہ کے ساتھ بطور سیکنڈ ہیرو کام کیا ان کے علاوہ وکیل نے سرسوتی فلم کمپنی کی فلم دولاری میں پتلی بھائی ایکسل سیر فلم کمپنی کی فلم لیلہ مجنو میں اور لوگ مانیا فلم کمپنی کی فلم سمرارڈ اشوک رائیل پکسر کی کارپوریشن کی فلم فال آف محسورز میں زبیدہ اور رائیل آرڈ پروڈیکشن کی فلم رانی مہنہ میں جلو بھائی کے ساتھ مرکزی کردار ادا کیے ان فلموں کی تکمیل کے بعد وکیل نے اداکاری ترک کر دی اور اپنی پوری توجہ اداکاری کی جانب مرکوز کر دی تھی انیس سو تیس میں وکیل نے ساغر فلم کمپنی سے معادہ کر لیا اور اس ادارے کی خاموش فلموں میوار کا موالی اور میسی چھوری کی ہدایات دی فلم میوار کا موالی میں شاندہ اور ای بی لی موریا جبکہ فلم میتھی چھوری میں زبیدہ خرشید غلام کالر وامن راؤ اور سکھوں نے کام کیا انیس سو اکتیس میں وکیل دوبارہ امپیریل فلم کمپنی میں آگئے اور اس ادارے کی ایک خاموش فلم ایبیڈ پارتھرون کو ڈائرک کیا اس فلم میں پرسوی راج جلو بھائی مبارک لیلہ باتی اور زیور بھائی نے کام کیا بولتی فلموں کا دور شروع ہو جانے کے بعد 1932 میں وکیل نے امپیریل کی بولتی فلم ستھی سونے 1933 میں ستھی انسویا کی ہدایت دیں ان فلموں کے موسکار پران سکھ نائک تھے فلم ستھی سونے میں جمشید جی مشتری اور ماسٹر حادی جبکہ فلم ستھی انسویا میں چندہ مشتری اور جمشید جی نے کام کیا 1933 میں وکیل نے ارون سینیٹون کے بینر تلے فلم دور ایمان کی ادایات دیں اس فلم کے موسکار پروفیسر بولے تھے مرکزی کردار دولاری راجہ سینڈو لیلہ اور نندرم نے ادا کیے 1935 میں وکیل نے روشن آرہ مویٹون کے بینر تلے لاہور میں بننے والی ایک فلم ڈیلی ایکسپریس کی ادایات تھی اس فلم میں موسکار تیال گو سوامی تھے مرکزی کردار زورہ غلام فرید سردار اختر اور موہن نے ادا کیے یہ فلم ایم وکیل کی بطور ادایتکار آخری فلم تھی جس کے تکمیل کے بعد وہ فلمی دنیا کے دیگر شعبوں سے وابستہ ہو گئے تھے شکریہ شکریہ